بہت خورش میری ماں سنگی توجہ کرے جتنے لوگ حضور کے چار یاروں کو مانتے وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہے یا رسول اللہ یہاں پہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے ابو بکر عمر سے اختلاف اگر ہو تو سن لے سارے لوگ کبرستان جاتے ہیں جایا کرو جو خود نہیں جاتا اسے چار لوگ لے کے جاتے ہیں اور جسے چار لوگ لے کے جاتے ہیں میرا امام کہتا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پانچ جاتے ہیں چار پرتے ہیں یہ میرے امام کی بولی سمجھے نہ میری بات جائیں گے کبرستان ہر جمعہ کو جایا کرو روز قبروں کی زیارت کیا کرو جو بندہ روز موت کو یاد کرے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے پہلے کہا تھا ہم کونے سننی ہاں یہ سبق یاد رہنا چاہیے ہم سننی سور سے بولو تاکہ منافقوں کے کلیجے پھٹے ہم سننی چاہتے ہو کبرستان لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہم لوگ مٹی دیتے وقت کیا پڑھتے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے سبحان اللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے میں قائد ملت کی زمین پر بول رہا جس کے پستی کے عام لوگوں کا یہ حال ہے اس کی پستی کے علماء کا حال کیا ہوگیا اللہ تمہیں سلامت رکھے بس سنیں میری بات تم کو اسی سے پیدا کیا پہنچی وحی پہ خاک جہاں کا خمیر تا فرمایا گیا جس کی جہاں کی مٹی ہوگی وہ اسی جگہ پہ تفن کیا جائے میں پیدا مراد آباد میں ہوا اگر مٹی میری امریکہ کی تو میں امریکہ جاؤں گا تفن ہونے کے لیے مٹی اگر مدینہ کی ہے تو پھر مدینہ جانا مٹی اگر پریلی کی ہے تو پھر تفن ہونے کے لیے پریلی جانا ہے مٹی اگر قسمت سے مارا احرہ کی ہے تو مارا احرہ دفن ہونے جانا ہے مٹی اگر نصیبوں سے بلگرام شریف کی ہے تو پھر بلگرام شریف جانا ہے مٹی اگر مقدر سے مسولی شریف کی ہے تو پھر مسولی شریف جانا ہے مٹی اگر قسمت سے بغداد کی ہے تو طفل ہونے کے لیے بغداد جانا ہے فیصلہ نتیجہ یہ نکلا جہاں کی مٹی ہوتی ہے وغی بندہ طفل کیا جاتا ہے اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا ابو بکر کہاں لیٹے ہیں عمر کہاں لیٹے ہیں وہاں پہ لیٹے ہیں جہاں پہ مصطفیٰ لیٹے ہیں تو کون ہوتا گے جدا کرنے والا سنتو سکی ابو بکر کی مٹی وہاں کی ہے جہاں کی مصطفیٰ کی مٹی ہے عمر کی مٹی وہاں کی ہے جہاں کی مصطفیٰ کی مٹی ہے وہ لٹائے بھی ساتھ ہیں قیامت میں اٹھائے بھی ساتھ جاتا نعرے تگویر نعرہ رسالت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت پیغام شہید اکربلا مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تبیر نعرہ رسالت ہم سننی ہم سننی بریلی والے جلد جیسے تین یاروں کی باتیں کرتے ہیں اس سے پڑھ کے ہم علی کی بات کریں کیونکہ ہم سننی بریلی والے ہمارا تو نعرہ یہ اگر بندہ کمزور پڑ جائے ہمارے حید نہیں لگا دی قسم خدا کی کمزور بھی توفان بن جاتی ہے جس کے نام میں اتنی طاقت ہے بتاؤ اس کی ذات میں کتنی طاقت ہے علی کونے یہ بھی علی کونے میں بتانے لگو علی وہ ہے جس نے خیبر کا دروازہ یوں اکھاڑ دیا تھا کیا ہے خیبر کا دروازہ ایسی جو کرتی ایسی جو کرتی ایسی تھی نہ لکھا گئے وہاں رخیم نے کہ اس دروازے کا وزن آٹھ سو من تھا لوگوں کو کجلیہ حوالے کی جسے ضرورت پڑھے آئے مراد آباد حوالہ دیکھا آلی فون کر کے نہ پوچھے کتاب کھول کے دیکھا آنے پڑے کا مراد آباد آباد آنا ایک سو بیس صحابہ سے نہیں اٹھا تھا وہ جسے علی نے یوں اٹھا دیا جس کی تلوار چلے آواز آتی ہے لا فتح اللہ علی لا صحیح جو کاٹنے پہ آ رہے اور بیچ سے تلوار مار دے تو ایسی پرابر کاٹتی تھی علی کی تلوار نہ چھٹاک دھر ایدھر زیادہ ہوتا تھا نہ ایدھر یہ ہے ہمارا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراغ کلی جس میں حسین اور حسین اور حسین اور حسن پھول اکیلے اکیلے مچانا شیر آئے ہوا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں اگر شیر آ جائے جاؤ قسم کھا کے کہتا ہوں شیر سامنے سے آ جائے اس سے اتنا کہہ دینا تو جنگل کا شیر ہے ہم حضور کے دین کے شیر ہیں اگر تیری سلطنت بڑی ہے تو جو چالے کر لے اور میرے حضور کی سلطنت بڑی ہے چیلنج کرتا ہوں کوئی شیر کچھ نہیں بڑھا لے اپنا تاروخ صحیح سے کہا دے شرف اپنے بارے میں بتا دے توجہ ہے آپ نے چلوں آگے بلکل 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 ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بتانے لگا ہوں علی ہے کون میرے حضور نے کہا انا مدینہ تلعین والیون بابو یہ سامنے والے لوگ میرا ساتھ ہیں حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا درمازہ اتنی بات کہیں یہودیوں میں باتیں آنے لگتے ہیں علی کو حضور نے کہا علم کے شہر چلو چیک کرتے ہیں جانتے ہوں بارہ اچھا چندر اکٹھا بارہ ایک اور کچھے مچھے نہیں تھے ایسے کند بھاڑ بھاڑ کابل لوگ تھے دلیلوں سے رات کرنے والے تھے ان میں کوئی توریت کا حفظ کوئی انجیل کا تھا کوئی زبور کا تھا بڑے بڑے عالم کی انہوں نے اکٹے ہو کے آگے علی کو چیک کرنا ہے جب علی سے ملنے ادھر حسن چل رکھے ہیں ادھر حسین چل رہے ہیں سوچ تو سکی وہ گلی کیسی رکھتی ہوگی جس میں شہادت کا امام بھی چلتا ہوگا اور ولایت کا امام بھی چلتا ہوگا میرے گھر میں کوئی سیزاد آجا میں قسمت کناس کرتا وہ زمین کتنی ناز کرتی ہوگی جس پہ کبھی علی چلتا ہوگا کبھی حسین چلتا ہوگا ہے تین ہو جانے ہیں سامنے سے بارہ یا نجی آگئے کتنے اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑے اچھے لوگوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں آج آشدوں میں بولوں کتنے بارہ اور آکے کہنا لگے آپ علی ہیں فرمایا ہاں میں علی ہوں ایسے کر کے دیکھا کیونکہ حضرت علی تھوڑے ٹھک نے قط کھتی ایسے دیکھ کے کہنا لگے کیا کوئی اور بھی علی ہے مدینے میں آپ نے کہا تم مدینے کی بات کرتے ہو ساری زمین پر صرف یہ کی علی ہے کس کی بات کر رہا ہوں میں حسنین کے بابا کی بات کر رہا ہوں زہرہ کے شوہر کی بات کر رہا ہوں ولیوں کے امام کی بات کر رہا ہوں کہنا لگے تم مدینے کی بات کرتے ہو پوری زمین پر پوری زمین پر ایک ہی علی علی ہے حضور نے کہا میں ان کا شہر وہ نے اس کا دروازہ آنا بس بلکل بے شک کہا کہا کچھ پوچھ لیں تو آپ آسین اوپر کے کے دل جلدی کر نماز کا وقت ہے انہوں نے کہا موقع اچھا ہے سوال بہت ہارڈ لائے تھے بارہ سوالی کٹھا کر کے لائے تھے سوچنے لگے جواب دے دیا پہلی بات تو جواب دیا نہیں جائے گا دیں گے تو ٹائم لگے گا جواب دیں گے تو نماز چلی جائے گا اور نہیں دیں گے تو ہمارا جواب رہ جائے گا ہم جیت جائیں دونوں صورتوں میں ہماری جیتے ہیں تو کہنے لگے پوچھیں آپ نے فرمایا پوچھ میں علی ہوں یعنی جو چاہو پوچھو کہنے لگے پھر جلدی بتائیے کہا کیا وہ ایک بتاؤ جس کے جیسا دوسرا کھولا علی کہنے لگے وہ ایک اللہ ہے جس کے جیسا دوسرا کھولا اب صرف دیوانے بولیں گے اللہ کرے یہ حاضری نظف اشرف شریف نہیں ہاں میں نے حسنین کے بابا کا تذکرہ شروع کیا کہنے لگے وہ ایک بتاؤ جس کے جیسا دوسرا تو آپ نے فرمایا وہ ایک اللہ ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں کہا وہ دو بتاؤ جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں آپ نے کہا وہ تین اور رات ہیں جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں کی ہے کہا وہ تین بتاؤ جس کے جیسا چوتھا کوئی نہیں آپ نے کہا وہ لوگ کلم کرشی ہیں جس کے جیسا چوتھا کوئی نہیں کہا وہ چار بتاؤ جس کے جیسا پانچوہ کوئی نہیں آپ نے کہا وہ تورہ زمور انجیل قرآن یہ چار آسمانی کتابیں ہیں جن کے جیسا پانچوہ کوئی نہیں کہا وہ پانچ بتاؤ جس کے جیسا چھٹا کوئی نہیں آپ نے سنو وہ فجر زہر اثر مغربی شاہ یہ پانچ فرض نمازیں ہیں جس کے جیسا چھٹا کوئی نہیں کہا وہ چھے بتاؤ جس کے جیسا ساتوہ کوئی نہیں کہنے لگے وہ چھے دن ہیں کوئی نہیں ہیں ceiling فرشتے ہیں جنہوں نے اولا کے عرش کو کندے پہ اٹھا رکھا گئے کہا وہ نو بتاؤ جن کے جیسا دسوہ کوئی نہیں آپ کہتے ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام کے نو باقی امتی ہیں جن کے جیسا دسوہ کوئی نہیں کہا وہ دس بتاؤ جن کے جیسا گیاروہ کوئی نہیں کہنے لگے سنو اگر کوئی بندہ حج کرنے جائے اور اس کے کچھ عرقان خط چھوٹ جائے تو تین روزے وہاں رکھیں سات روزے یہاں رکھیں یہ دس روزے ہیں جیسا کوئی دیرہوہ روزہ نقی ہے آگے کہتے ہیں وہ کیارا بتاؤ جس کے جیسا بارہ کوئی نہیں آپ کہتے ہیں جن سنو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کیارا ہے کب پھر بارہ بتاؤ جس کے جیسا دیرہوہ کوئی نہیں علی کہتے ہیں جن سنو حضرت یاکوب کے لیٹے بارہ ہیں بغینے کے سال کے مغینے بھی بارہ ہیں اور جس تاریخ میں میرا نبی آیا ہے دو دن بھی بارہ ربی ملکہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباس اللہ زندہ آباس اللہ یا علی یا علی یا حسین اللہ اکبر بہت اشکر بارہ سوالوں کے جواب تھے بہتی ہے تو سر پھو جانے لے کہنے لگے آپ کیا کرے تو ایک کہنے لگا کچھ اور سوال مجھے بھی آتے ہیں کہنے لگا علی جندی بتاؤ ایک سوال اور بتاؤ آپ کہتے ہیں جندی بتا نماز کا وقت نماز کا وقت اس نے کہا اچھا یہ بتائیے مینڈک بولتا تو کیا کہتا آپ نے فرمایا مینڈک بولتا تو کہتا سبحان ربی اللہ پھر بھی سر پھو جانے لگے کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ بندر بندر کیوں بنا آپ نے فرمایا بندر بندر اس نے بنا کیونکہ ولیوں کی توہین بھلتا اس لئے اللہ نے بندر بنا کہیہ ہاتھی ہاتھی کیوں بنا کہنے لگے اس نے نبیوں کی توہین کیا اللہ نے ہاتھی بنایا تو پھر سر پھو جانے لگے آپ کیا پوچھیں بارہ کے بارے بیٹھ گئے بارہ میں ملکہ ایک سوال کچھا کہ اتنا نمکہ سوال ہے علی جواب دیں گے تو نماز چھوٹے گی اور جواب نہیں دیں گے نماز پڑھنے جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے کہنے لگے اچھا علی ایک بات ایک سوال ہو رہے کہا کیا کہ یہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں سوچنے لگے علی حساب لکا کے بتائیں گے کبوتر فاقتہ چیل مرگ پرندے یہ گنائیں گے تب تک نماز کا وقت چلا جائے گا واہ علی علی ہے اللہ نے آپ بھی علی علی ہے کہنے لگے وہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں آپ نے کہا سنو جن جانوروں کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جن کے کان باہر کو ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں کا حساب لگا لینا ڈالفن کتنی بڑی ہے کان اندر کو ہوتے ہیں انڈے دیتے ہیں چوہیاں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں کان باہر کو گئے بچے دیتے ہیں کا حساب تم لگاؤ علی نماز پڑھنے جا رہا گا دوڑے قدم پکڑے کالیاں کہنے نہ جا کا پھر کا آت بڑا ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے اپنے ساتھ مجید تک لے گئے بابا نعرہ اے تبیر نعرہ اے رسالت پیغام شہید کربلا نعرہ اے حیدری مسلک اے آلہ حضرت حضرت اللہ مفتی ہمان صاحب کربلا نعرہ اے تبیر نعرہ اے رسالت ہم سنی بریلی والے ہیں ہم سنی بریلی والے ہیں ہم سنی بریلی والے ہیں بریلی والے ہیں یہاں جو بھی مال ملے گا یہاں ڈھگی کی دکان نہیں لگتی ہے یہاں ڈھگی کی دکان نہیں لگتی ہے سنی ہو جب تک زندہ رہنا حال عزت کے دامن سے وابستہ یاد رکھیے اللہ آپ کو سلامت کریں قائد ملت جیسے بیٹے مائن روزنی جنتی کوئی ایک نصیب سے ہوتا ہے کوئی ایک نظروں میں چلا ہوتا ہے ہاں جسے پلانے والا مصطفیٰ رضا ہو نوازنے والا احمد رضا ہو خدا کی قسم اگر وہ جنگل میں بیٹھ جائے گا تو منگل ہو جائے گا آپ سے گزاریش ہے پیغام ایک کربلا کیا ہے مجھے اس پہ گفتگو کرنی تھی لیکن بس چند باتیں اس پہ سننے میں میری طرف سے اللہ کو سلامت رکھیں یہ بون گھنڈ نہ بتا کہ مشیر نہ بنائی توجہ کریں توجہ ہے آپ لوگوں کو اللہ کو سلامت رکھیں کربلا میں جو کچھ ہوا یہ اچانک نہیں ہوئی اس کی خبر پہلے سے حضور کو بھی تھی حضرت علی کو بھی تھی اور حضرت فاطمہ زہرہ کو بھی تھی لیکن کوئی مثال نہیں دے سکتا کوئی ایک لائنے سے نہیں دکھا سکتا پوری تاریخ میں انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہا اللہ ہماری اولاد کو کربلا سے بچا لے کبھی نہیں کہا جب بھی ہاتھ اٹھتے تھے کہتے تھے اللہ ہماری مصر کو سبر کی توفیق دی جب بھی ہاتھ اٹھتے تھے یہی کہتے تھے اللہ ہماری مصر کو سبر کی توفیق دی لوگ کہتے ہیں یہاں کربلا ہے وہاں کربلا ہے ہاں میں ایک بات کہتے تھا خدا کی قسم پوری سمین پہ کوئی زمین کربلا جیسی ہے کربلا وہ ہے جس میں وہ لیٹا ہے جسے شبیح پیمبر کہا جاتا ہے کربلا وہ ہے جس میں وہ لیٹا ہے جو راکی بے دوشے پیمبر کہا جاتا تھا کربلا وہ ہے جس میں وہ لیٹا ہے جسے حسن کی نشانی کہا جاتا تھا کون لیٹا ہے کربلا عام قربانی نہیں بڑی بہت بڑی قربانی بہت بڑی قربانی کون کربلا میں حضرت علی اکبر کون علی اکبر ہیں یہ وہ ہیں جنہیں دیکھو تو حضور کی عادہ کرتی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی جب مدینے والوں کو حضور کی عادہ تھی تو امام حسین کی چوکھٹ پہ آتے اور کہتے ہیں حسین ذرا بیٹے کو باہر بھیجو کہا کیوں آج بیٹ میں حضور کی بڑی عادہ آئی ہے بہت عادہ آئی ہے آج حضور کی ہمیں حضور کی تصویر دیکھیں حضور کا شبیر دیکھیں حضرت علی اکبر آتے صحابہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کری گئے تھے جب گلی میں حضرت قاسب اور حضرت علی اکبر چلتے تھے تو دکانیں بند کر کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہتے تھے دیکھو نا ایک کا چہرہ دیکھو تو علی آدہ آئی ہے دوسرے کا چہرہ دیکھو تو نبی آدہ آئی ہے جس میں اکبر جیسا اللہ آئی ہے جس میں قاسب جیسا اللہ آئی ہے تمہاری مرض ہی کیا سوچ کے سنوگے مگر میں پریلی والا بن کے سنوگے سننا بہت اور سے اگر آپ کی پستی میں ایک انتقال ہو جائیں ہزار اندرد کھڑے ہو جائیں کوئی باپ کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا رونا نہیں اللہ کی امانت ہی اللہ نے لے لی کوئی کہتا پریشان مت ہونا ایک لیا کے تین بیٹے باقی ہیں مگر کربلا میں اکتر لا سے حسین اٹھا کے لائے کوئی قدے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا سبر کرو کوئی حمد دلانے والا نہیں کوئی دلاثہ دلانے والا نہیں مگر حسین نے سبر کی انتقال حسین وہ ہے جس پہ سبر کو نہ آنا حسین وہ گئے جس پہ حمد و جررت کو نہ آئے یار جس کا ایک چلا جائے لوگ کہتے ہیں اس کا جنازہ باپ سے نہ اٹھوانا اس کی کمر ٹیٹ گئی ہے بیٹے کے صدمے میں حسین اکبر اٹھا کے لائے حسین قاسم اٹھا کے لائے حسین اب بھاس کو لے کے آئے حسین انہوں نے محمد کو لے کے آئے حسین ہی قدر لا سے اٹھا کے لائے ہیں خدا کی قسمت کوئی قدے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا مگر واہر حسین تری جرت و غمت کو سلام جب آخری باری آگئی تھی آپ نے کہا تھا زینب کاجی بھئیہ کہ میری ماں جائی اب آخری بار حسین کو بھی رخصت کر دو یہ کہہ کہ جیسی آپ آکے پڑے ہیں سکتہ زینب آکے پڑی میرے حسین کہتی ہیں میری زینب میں تنی کلائی چومنا چاہتا ہوں اللہ ہوا ہوا بھائی نے پہنکے آکے کلائی آگئی ہے حسین نے کلائی چومی حضرت زینب کہتی ہیں بھائی آج میں تیرا گلہ چومنا چاہتی ہو دونوں نے ایک دوسرے کی فرمائی سپوری کی حضرت غمام نے کہا تھا زینب اتنا تو بتا دے آج تک تُو نے کبھی گلہ نگی چوما آج کو چوم رکھی ہو حضرت زینب نے کہا تھا بھائیہ تم نے بھی تو آج تک اپنی بیغن کی کلائی نگی چومی آج کو چوم رکھی ہو حضرت امام نے کہا تھا میرے امام علی مقام نے کہا تھا زینب اس لیے چوم رہا ہوں میری شہادت کے بعد ان کلائیوں میں رسیاں سے مکن کلائیوں کماندھا جائے گا اتنی سخت رسیاں ہوگی کہ انہوں نے نشان پڑ جائے گا کہ اس وقت حسین نگی ہوگا اس لیے میں چوم رکھا ہوں کہ امت کے لیے میری پیغن ان کلائیوں میں رسی پہنے کی کہا تُو بھی مطا تُو نے کلائی کی چوما کہا حسین شہادت کے بعد ہم تو قیدی بنا لیے جائیں گے لیکن جب تیرے گلے پر اُت گلے کے اندر بالا ٹال کر کے نیزے پہ اٹھایا جائے گا اس وقت چومنے کے لیے زینب نگی آسکتی گئے اس لیے میں پہلے آ رکھی ہوں اللہ اکبر یہ اندھی کا گھرانہ سارے لوگ شدید ہوئے گئے لیکن کوئی شکواں نگی گئے کوئی شکایت نگی گئے الویتہ کہہ کہ اہلِ بیٹھ کو میرا حسین سواری پہ سوار ہوا جیسی سواری پہ حسین بیٹھے گئے جس سواری پہ حسین بیٹھے اس سواری کو مرتجز کہا جاتا ہے مرتجز پہ حسین بیٹھے گئے آپ نے ایک بار نقام کیجی دوسری بار کیجی دوسری بار لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑا جبکہ مرتجز یہ وہ گھوڑا آگے تو یعنی کے بادشاہ نے میرے حضور کو توفے میں دیا تھا حضور نے یہ گھوڑا حضرت یعنی کو توفے میں دیا تھا حلی نے جب پیٹوں کو توفے پیش کی تو یہ گھوڑا امام حسین کے حصے میں آیا تھا جب اس پہ میرا حسین بیٹھتا تھا تو ہواوں سے باتیں کرتا تھا لوگ کہتے گئے یہ کیسے دوڑتا تھا میں کہتا ہوں بتا حلیمہ شادیہ کی اوٹنی پہ میرا نبی بیٹھا وہ پچھلی سے زیادہ تیس جل گئی وہ کہتی تھی لوگوں مجھے دیکھو مجھ پہ وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کا امام ہے جب مرتجز پہ حسین بیٹھتے تھے تو یہ گھوڑا کہتا تھا لوگوں دیکھو مجھ پہ وہ بیٹھا گئے جو نبیوں کے امام کے قطعوں پہ بیٹھا گئے کیارہ مرتبہ نہیں بڑھا گئے آپ نے کہا مرتجز دیکھ رہا ہے نا میری بہن چین اب دروازے میں کھڑی امی روح کھڑی شہربانوں کھڑی یہاں نہ رو ان کی آنکھیں برس رہی یہاں سے لے چل مگر آج تو نے میرے ساتھ چھوڑتا آپ کی جملے آپ نے کہتا مرتجز مجھے معلوم ہے تو تین دن کا پیاس ہے تو نے تین دن سے پانی بانت پیا صبح سے تھک گیا کہ میرے ساتھ لاشنے نے دیا تھا تو تین دن سے پیاس آتا یہ کہہ کہ آپ نے پیر نکالا کہنے لگے مرتجز ہم کریم ابن کریم ہیں ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے اگر تجھے پیاس لگی ہے جاہو سین تجھے بھی اجازت دیتا ہے چاہے تو نہر پیواز چلا جا چاہے تو مکہ شریف چلا جا چاہے تو بدیدے جا کے اپنی پیاس بچھا لے مرتجز نے جب اتنا سنا رو کہ کہا مالک آج زبان دے دے اگر آج بھی نہ بہت سکا قیامت تک کے لئے رضوہ ہو جا لوگ دانے دیں گے اللہ نے مرتجز کو زبان عطا فرمائی لوگ کہتے گھوڑا کیسے بول سکتا ہے میں کہتا ہوں قرآن پڑھا اگر اصحابِ کحف کا کتہ بول سکتا ہے تو علی کے بیٹے کا گھوڑا بھی بول سکتا ہے کہ مرتجز نے کہا تھا مالک زبان دے اللہ نے گھوڑے کو زبان عطا کی اس نے کہا تھا حسین میں خادم ہو اور نوکروں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں تیرے اصدر سے زیادہ تو نہیں کی تیرے ابباس سے زیادہ تو نہیں حسین مجھے معلوم ہے تیری سکینہ خیمے میں پیاسی گئے تیری امی رباب پیاسی گئے شہربانوں پیاسی گئے علی کے زینب کو بھی پانی نہیں ملا گئے میں پانی اس کا شکوا نہیں کرتا کہ چلتا کیوں نہیں کہ ذرا ملکے تو دیکھ وہ خیمے پہ تیری چار سال ایک ربائد کا مطابق سات سال کی سکینہ کھڑی ہے کہ جب تم اشارہ کر کے کہتے ہو چلتا وہ مجھے اشارہ کر کے کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو لے کر نہ جانا جو کہا گئے واپس نہیں آیا گئے میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں جلتی نہ کرنا لے کے جانے کے لئے میرے حسین نے ملکے زیمے کی طرف دیکھا وہ لوگوں تمہیں خدا کا واستہ اللہ سے بیٹے مانگا کرتے ہو رب سے رو کے بیٹیاں مانگ لیا کرو اس لیے کہ بیٹے جائے تاک کی واریس ہوتے ہیں بیٹیاں بات کی پیار کی واریس ہوا کرتی ہیں اگر یقین نہ ہو تو آزوانہ جب پردیس سے آتے ہو تو اٹھکے دروازہ بیٹی کھولا کرتی ہے اگر دھکے آتے ہو تو تازہ پانی بیٹی پھلاتی ہے اگر پردیس سے آتے ہو آتی رات کو آتے ہو کرم روتی بیٹی کھلاتی ہے اگر پردیس جاتے ہو تو صباکو پستر تمہارے لیے تمہارے کپڑے بیٹی تیار کرتی ہے جب رات کو دعا دی رات میں آئے پیٹا بھی سوشکتا گئے پیٹی بھی سوشکتی گئے لیکن بیٹی نہیں سویا کرتی گئے رات کو بابا آگئے دروازے پیٹا ستگتی میری آنگ کھل گئی تو ترون بند ہو گئی دروازہ کون کھولے گا یار یہ بیٹی ہوا کرتی گئے اب سے بیٹیاں مانگا کرو اس لیے کہ جب دنیا ساتھ جھوڑ دیتی گئے تب بیٹیاں ساتھ نبھایا کرتی گئے تب بیٹیاں ساتھ دیا کرتی گئے لوگ بیٹے کے ملوی دعا کر اللہ بیٹا دیتے اگر بیٹیاں جاتی گئے چہرے اتر جاتے گئے لوگوں کو خیرت آنی چاہیے جب بیٹی آتی ہے چہرہ نہ بگال ایک سجدہ زیادہ کر لیا کر اس لیے کہ بیٹے نصیبوں سے ملتے گئے بیٹیاں لبان دعاوں سے عطا پر آیا کرتا گئے اس لیے رب سے بیٹیاں مانگا کرو اللہ وہ بات تیری میری بیٹی کا جواب لگی پھر وہ تو حسین کی بیٹی تھی اللہ بم پر اشارہ کر کے کہتی گئے بابا ایک بار آ جانا میں تجھے روکوں گی نگی کہتے ہیں بیٹی وہی سے بتا دو کہا نہیں بابا اکبر گئے میں نے روکا نگی تھا قاسم گئے میں نے روکا نگی تھا میں نے نہیں روکا کسی کو آپ کو بھی نہیں روکوں گی کب بلا کیوں رکھی ہو کب بابا صبح سے دیکھ رکھی ہو اکبر گئے ماں نے ماتھا چھوما قاسم گئے ماں نے ماتھا چھوما اب پاس گئے تب بھی گھر والوں نے ماتھا چھوما کہتے ہیں سنو جب انہوں محمد گئے تھے تب بھی ماں نے ماتھا چھوما تھا میرے بابا تم جا رکھے گو آج چھومنے والی ماں فاطمہ نہ گئی اے میرے باپ آ جا یہ کہہ کے کہا بابا ذرا آئی یہ میرے حسین سواری سے اترے گئے دل نے کہا تھا حسین یہ سکین آگئے یہ وہ بیٹی ہے جو تریکلے کا تعویز ہے اکثر بیٹیاں باپ کے سینے پر سر رکھ کے سویا کرتی ہیں وہ باپوں سے بھی گزارش ہے خدا بیٹیاں دے تو رب کی نے ہم اس شمل کے جھونی میں لے لیا کرو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اٹھارہ سال تمہارے دروازے پر رہتی ہیں لیکن کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی کبھی تمہیں بجبور نہیں کرتی ہیں اگر باپ خریب ہوتا ہے بیٹیاں پرانے کپڑوں میں عید کرتی ہیں اور کہتی ہیں پر نیا لگ رہا ہے اب باپی نیا لگ رکھا کے یہ تم سے کبھی نئی جوتوں کی فرمائش نہیں کرتی نئے کپڑوں کی فرمائش نہیں کرتی اللہ اگر نے بیٹیاں دی ہیں اٹھارہ سال یہ گھر میں رہتی ہیں انہیں مہمان سمجھ کے پال لیا کرو سینے سے لگا کے رکھا کرو اس لیے کہ اٹھارہ سال کے بعد رب جانے انہیں عصد سے روٹی ملے گی یا گالی سن کے روزتی ملے گی پہلے تانے ملے گی دب روٹی ملے گی یا پہلے کاری ملے گی دب روٹی ملے گی دیکھ بھال کے پیٹیوں کی خدمت کیا کرو پر میرا حسین اترا کے بلنے کہا تھا حسین بیٹی کو سینے سے لگانا کے دل بھر کے پیار کرنا کے یہ سوچ کے اترے گئے بازو پھیلائے بیٹی بیٹی ہوتی ہے چیخ نکلی سیدہ سکینہ کی کہتی نا بابا صبح سے 71 لاشے اٹھا کے تمہارے بازو تھنکے ہوں گے اببہ مجھے گود میں نہ اٹھائیے آپ کے بازو تھکے ہیں میں بیٹی ہوں آپ کو یہ تکریف نہیں دینا چاہتی تا پھر کہاپا ایسا کیجئے جیسے نمازی رکوع کیا کرتا ہے اللہ خواہ بر میرا حسین حالت رکوع میں آیا گئے بیٹی نے یوں بازو کہار بنایا گئے باپ کے گلے میں ڈالا جب یہ باپ بیٹی کا پیار کربلا نے دیکھا زمین کامنے لگ گئی تھی بیٹی حسین کی بیٹی تھی جب باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا یہ نہیں کہا تا نہ جائیے یہ نہیں کہا تا پلٹ کے نہیں آوگے یہ نہیں کہا تا سکینہ کا کیا ہوگا بلکہ جیسی حسین حالت رکوع میں آئے بیٹی نے باپ کا ماں تھا چوما حسین خاموش ہے دانا رخصار چوما حسین خاموش ہے بایا رخصار چوما حسین خاموش ہے نبو کو چوما سکینہ نے حسین پھر بھی چپ رہ گئے قلے کو چوما حسین پھر بھی خاموش رہ گئے کہتے ہیں اے میری بیٹی بتاتو سگی اتنا پیار کیوں کر رہی ہو اتنی محبت کی وجہ حضرت سکینہ نے کہا تھا اببہ اتنا پیار یہ میرا نگی ہے کہا پھیر کہا آج تم تنہا ہو کوئی چومنے والا نگی ہے سنو بابا میں نے آپ کا ماں تھا چوما یہ میرا بوسا نہیں نانا مصطفیٰ کا بوسا تھا تیرے دارے رخشار کو چوما بابا آنی کا بوسا تھا بائے رخشار کو چوما ماں فاطمہ کا بوسا تھا تیرے لبوں کو چوما چاچا حسن کا بوسا تھا میں نے تیرے قلعے کو چوما یہ میرا بوسا تھا کہا یہ تو بتا بیٹی سینہ کس لیے چوم آگئے کہا مت پوچھئے پرداشت نہ کر پاؤ گے کہا بتا تو شگی کہا چا سینہ چوم آگئے یہ کسی اور کا نگی بلکہ تیری وہ بیٹی جی سے روتا ہوا مدینے چھوڑائے تھے اسی اس سے میں نے سوہرہ کے بدلے کا بوشا لیا گئے اببہ کیوں دیا گئے چانتے گو میں رات کو سوئی تھی میرے کام میں تیری مدینے والی بیٹی آئی تھی اس نے آ کے کہا تا سکینہ جب بابا شام کو جائیں گے سن پلٹ کے نہیں آئیں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی اپنی صغرہ کو مت بھول جانا میرے بدلے میں باپ کا سینہ چوم لینا اللہ وہ اکبر میری بیٹی نے میرے حسین ہے روح کیا مدینے کی طرح چند آنسو کے کچھلے بیٹھا مکھائے بیٹی کو الگیتہ کہا تقریر بڑی لا جواب تھی اس کے بعد جو شمشیر چلی ہے وہ شمشیر بھی لا جواب تھی اکیس سو چوتر یزیدیوں کو میرے حسین نے کارٹ کے جہنم میں پہنچایا اور اس کے بعد پھر آخر وہ منزل بھی آئی ہے حسین سجدے میں ہے گلے پہ خنجر آیا ہے حسین کہتے ہیں مالی میں نے اکبر دیا تیرے لیے اذکر دیا تیرے لیے اونم و نمت دیئے تیرے لیے اب میں بھی آ گیا ہوں سب کچھ لٹا کے بتا تیری کا مرضی ہے آواز آتی ہے یا ایتو حنس المطمئنہ ارجعی لارب فکراتیت مرضیہ فدخلی کی عبادی فدخلی جنتی اس کی جرت پر علی شہر خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نارے تقبیر ہاتھوں کو ڈاک نارے کا دعا دیں نارے تقبیر نارے رسالت پیغام شہدہ کربلا مسلک اعلی حضرت قائد اہل سنت عجت اللہ مفتی حمد رضا صاحب قبلہ علمائیں اہل سنت نارے تقبیر نارے رسالت مشکل سے ایسے بیٹھے ہسین سجدے میں تھے سب کچھ قربائے کی آج احمد کی ذمہ داری دیں تھی ظلم کتنا بھی بڑا ہو درنا نہیں درنا نہیں پٹ کے کھڑے ہونا کتنا ہوگا کٹھی تو جاؤگے مر ہی تو جاؤگے مگر تاریخ جب رکم کی جائے گا تمہیں مردوں میں نہیں تمہیں زندوں میں لکھا جائے گا تمہیں زندوں میں لکھا جائے گا کیا تاریخ نہیں آج مرنے والے مردوں میں لکھے جارہے ہیں آج مارنے والے قتل کرنے والے مردوں میں لکھے جارہے ہیں جن کے سرو کو نیزوں پہ اٹھایا تھا آج وہ زندوں میں لکھے جارہے ہیں سب کچھ وقی موسم سمین ہواین چاند سورج سب کچھ وقی ہے مگر خدا کی قسم جنہوں نے چفا کے تیر بلند کیے تھے ان کے نام مٹ گئے گئے آج بھی کربلا پہ علی کے بیٹوں کا قبضہ موجود ہے آج بھی کربلا پہ علی کے بیٹوں کا قبضہ ہے جاؤ لوگ کہتے ہیں پیاسا تھے حسین طرز گیا آج نہر فراہ حسین کے بچے تین دل پیاسے رہے نہر فراہ سبھے قیامت تک پیاسی رہے اس صبح قیامت تک سر پٹھ کے میرا ایمان کہتا گئے ہاں اگر اس نہر فراہ کو حسین کے گھوٹ لگ گئے ہوتے لوگ زمزم کی طرح بھر کے لائے زمزم کی طرح بھر کے لائے مگر قسمت کمارا ہے فراہ کہ لبے حسین تک نہیں پہنچ سکا اس لئے فراہ دی ہی رہے بس کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا غازی عباس نے کھوڑے کا سر جھکا کے پیر رکھ کے کہا تھا پیلے پانی اس نے کہا تھا باس چانور ضرور ہوں یزیدی نہیں ہے آقا کے بچے پیاسے رکھیں اور ان کے نوکر پانی پیئے کہ یہ نہیں ہو سکتا بتا اگر ان کا گھوڑا اتنا وفادار ہے تو یہ بریلی والا کتنا وفادار ہے جس کی رگ رگ میں وفادار ہے جو جیتے گی علی والوں کے لئے گئے مرتے بھی علی والا یہ دوگ لے رہے ہیں ہمیں بریلی کے امام نے سبق دیا گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو غینے نور تیرا سبھرانہ نور کا سبھرانہ نور کا اہلی بیل سے پیار کرتے ہیں محمد قبضی بڑے پڑے کردار لیکن بہت پڑے کردار کو سیدہ زینب کہا جا نالی کی بٹے کیا جواب ہے نالی کی بٹیوں کا جواب ہے بیگا میں کربلا کے حوالے سے چند جملے کہہ جاؤں سمجھ گئے نا یہ ہے کربلا سمجھ گئے ہاتھ ہیں یہ ہے کربلا میں نے بہتر شہادتیں بیان نہیں کی حسین کی صرف ایک جھلک بیان کی ہے صرف جھلک بیان کی ہے جس سے آپ کربلا سمجھ گئے ہوں گے بہت ہو بھی اب پیغام کربلا کے لیے دس محرم آتی ہے میلوں کے نام پر ہماری بیٹیوں کے تپڑتے اتر جاتے ہیں دس محرم کے دن بیٹیاں میک اپ کر کے نکلتی ہیں دس محرم کے دن ہماری بیٹیوں کے چہرے ابلیس سے کم نہیں ہوتے ہم ہزہ نہیں ہیں اگر کربلا میں سیدہ فاطمہ نے پوچھ لیا بیٹی میری بیٹی بیٹی تیری بیٹی میری زینب نے تو قیدی بن کے بھی پردہ بچایا تھا تیری بیٹی نے دس محرم کا کھجڑا کھا کے بھی پردہ نہیں بچایا تھا ہوگا کوئی جواب میلوں کے نام پر بیٹیوں کے کپڑے اتر گئے دس محرم کے نام پر تو بٹا سر پر تو کیا گلے میں نہیں رہا جب کسی کی بیٹی پھاگ جاتی ہے تو لوگ کہتے باپ کی عصد کا جنازہ نکل گیا میں کہتا ہوں تیر سے بولے جب بیٹی کا تپٹا اتر جائے تب ہی سمجھ لینا باپ کی عصد کا جنازہ نکل گیا راز ہے اس میں جو فاطمہ زہرہ کا ہو جاتا ہے کبھی اس کے سر سے چادر نہیں اتر آتا ہے آخری بات اللہ آپ کو سلامت رکھے سنیں بہت غور سے توجہ کریں سیدہ زینب یزید کے دربار نے پرچی صبح کا وقت کون سا وقت صبح کا وقت آپ کو سلامت رکھے تمہاری آج کی سلامت رکھے تم نے بیٹھ کے بتا دیا کہ اگر غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھ سکتے تو کربلا والوں کے بٹھائے ہوئے دیوانیں کیسے اٹھ سکتے تم نے بیٹھ کے بتایا پس سنیں آخری بات بتانے لکھوں یزید کے دربار میں علی کی بیٹیاں صبح میں گئی اور وہ چہنمی سور شراب کے نشے میں دھت جھوا گیا اس کے نوکر کہتے رہے علی کی بیٹھی آئی ہیں اس کتے پہ کوئی فرق نہیں پڑا اسے کتہ کہنا یہ دنیاوی کتے کی توہین ہے لیکن میں اس کو چہنمی کتہ کہہ رہا یہ بیٹھا رہا جانتے ہو شام تک علی کی بیٹیاں دربار میں کھڑی رہی یہ عالم کا تھکن کا کئی دن کے پیاسے تھے لوگ مغینوں کے مسافر تھے لوگ جن کے سامنے اپنوں کی لاشیں تھی باپ کا سر تھا کتنے ٹوپ گئے تھے وہ لوگ لیکن شام تک یزید کے دربار میں کھڑے رہے سیدہ زیند کی تھکن کا عالم یہ تھا ایک پیر میں درد ہوتا تو اس کو اٹھا کے لگا لیتی تھی دوسرے پیر 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 پھر تسلی دے کے دوسرا پیر رہتی تھی یہ علی کی بیٹھیوں کا ہار کیا ان کتوں نے جب شام کا وقت آیا کہ یزید کا تھوڑا نشا اُلترا تخت پہ آکے بیٹھا اس نے ایک طرف سے دیکھا کہنے لگا یہ کون ہے یہ کون ہے جب باری حسین کی سکینہ کی آئی اس نے کہا کون ہے یہ کوئی جواب نہیں آیا اس نے کہا یہ بچی بولتی کیوں رکھی ہے اس سے پوچھو کون ہے یہ حضرت فضاء کہتی میں بتاتی ہوں کون ہے یزید کہتا مجھے اس سے پوچھنا ہے اس سے پوچھنا یہ کہہ کہ اس نے کہا کون ہے یہ اللہ اکبر امام زین العابدین کے جملے سننا آپ نے کہا تک کتے اس کے گلے میں جو رسی پڑی ہوئی ہے اتنی سخت ہے کہ اس کی آواز نہیں کر پا رہی ہے اگر تجھے اس کی آواز سننی ہے اس کے گلے کا پندہ ڈھیلا کرا وہ کون ہے یہ یہ وہ ہے جن کے اشارے سے چہنمیوں کو جنمت دی جائے گی یہ وہ ہے جن کے کہنے سے بہت سے کسر پلایا جائے گا یہ وہ ہے جن کے لئے جہنمیوں کی پیڑیاں توڑی جائیں گی آج ان کے گلے کے پندے دیکھو اتنے مضبوط ہیں کہ سانس تر دھنچہ نہیں آ رہی ہے کہ اگر تجھے بات سننی ہے یہ حشین کی بیپی ہے اس کے گلے کا پندہ ڈھیلا کرا تاکہ یہ بول سکے ایک یزیدی آگے بھرا حضرت سکینہ کے گلے کو چھونا چاہتا تھا آپ نے دور لگائی حضرت سینب کے قدموں شلی پڑ گئیں وہ اتھر گیا تو وہاں سے چھوٹی امام زیرولہ بدین کے قدموں میں یہ زید چھیک ہے کہتا تھا یہ کیسی بچی ہے اگر کلے کا پندہ سخت ہے تو کھلواتی کیوں لگی ہے یہ بھیلا کیوں لگی کرا تھی امام زیرولہ بدین نے کہا تھا گتے تونے لگی پہچانا یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے یہ مر تو سکتی ہے کسی لیر کا ہاتھ اس کے گلے کو لگ جائے یہ کھوارا نہیں کر سکتی ہے اللہ ہو اکبر یہ علی کی سکینہ کا پردہ ہے میری بیٹی کو پٹا نہ اتارنا سر سے چادر نہ اتارنا آگ لگا تو ایسے میلو دھو جب پیغام کربلا کو مٹا دے آگ لگا تو ان تماشوں کو جب بیٹیوں کی چادریں اتار دے اور چادریں اور دنیا کو بتا دو یہ حصت زینب کا صدقہ ہے اور یہ روزی میں لگی ہے یہ بھی زینب کا صدقہ ہے وہاں نعرے تکبیر نعرے رسالت پیغام شدائے کربلا مسلکِ علی حضرت قائدہ لے سنت نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے تکبیر بڑھان کا دمات بناوئی اس کے سسور کی بڑی چلتی ہے علاقے میں نام لے تو لوگ کوئی نہیں بولتا تو یہ بھی یہ چھوڑا چاہے ہیں اس کا دمات ہے یہ خوش نصیبی نہیں ہے تو بدھان کا دمات ہے نصیب یہ ہے کہ تیرے پچھوں کی جو ماں بننے والی ہے وہ قنیز فاطمہ زہرہ ہوگی جائے پیسہ نہیں ہوتا پیسہ تو کسی کے بھی پاس ہو سکتا ہے لیکن کردار سب کے پاس نہیں ہو سکتا کردار سب کے پاس نہیں ہو سکتا پاپوں سے گزارش کرو آج جو رو رہے ہو رہے ہو رہے بیٹیوں ممکہ لکھا کر کے چلی کہیں پنا چلے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا میں کہوں جاؤ مچھ نہ پڑھاؤ بیٹیوں کو صرف تاریخ فاطمہ زہرہ پڑھاؤ خدا کا دیا ہوا قرآن پڑھا دو مصطفیٰ کی دی ہوئی حدیث پڑھا دو میں یہ تو نہیں کہتا تیرے گھر میں پیسے کتنے لے کے آئے گی لیکن یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر بیٹی قریز فاطمہ ہوگی قدم اس کا آئے گا کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہونے لگے کرم مصطفیٰ کا ہونے لگ جائے اس لئے بیٹیوں کو پڑھائیے یہ عظیم دارہ چمنستانی رضا بہت مشاء اللہ مجھے بتایا بہت ہونہار طلبہ اس سے فاری ہوتے خدا کی قسم یہ صرف ایک عمارت نہ سمجھنا یہ امام احمد رضا کے فیض کا دریاء ہے فیض کا دریاء ہے تمام عوام اہل سنت خواز اہل سنت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مدرسوں کا تحاب دل توڑ کے کریں جان توڑ کے کریں بے ہی صاحب کریں لوگ کہتے ہیں میں مصطفیٰ کہتا ہوں لوگو میں مشورہ دیکھ کے جانا چاہتا ہوں میرا مشورہ یاد ہے جب پردیس جایا کرو یا پردیس سے آیا کرو تم مدرسے میں خاصتہ ان کی اکھیا مجھ سے ایک کڑک کرنے لگا میں اللہ کا شکر ہے دیکھو میں گاڑی چلا رہا تھا میری آنکھ لکھ گیا لیکن کہتا وہ ایک منٹ تک میں سوتا رہا لیکن گاڑی سبلی رہی تو میں نے کہا پھر کہنے لگا دیکھانا میں کتنا اچھا اسپیرینس ہے میرا میں سو کے بھی مولانا گاڑی سمال رکھا میں نے کہا نہیں یہ تیرا اسپیرینس نہیں ہے کسی کی دعائیں تھیں جس نے گاڑی سمال رکھی تھی تم اپنی کمائی قرآن پرنے والوں پر خرج کرو خدا کی قسم تمہاری آنکھ بھی لگ جائے گی ان کی دعائیں تمہاری حفاظت کرتی رکھیں گی تم کسی بھی مشکت میں جاؤ گے ہاں جہاز دوب بنے لگے لگے انجن فیل ہو سکتا ہے قرآن والوں کی دعائیں فیل نہیں ہو سکتی سمندروں میں جانا ہواوں میں جانے جانا ایسے اسباب پیدا کرو قرآن والوں کی دعائیں تمہیں ملتی رہا کرے آپ آگے بڑھو مدرسوں کا تعبون کرو قرآن کی تعلیم کو عام کرو بچیوں کو پڑھاؤ بٹوں کو پڑھاؤ اور دنیا کو بتا دو یہی ہے عرض و تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں 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 اسلام ہو جائے اور پوری دنیا کو یہ سبق دیجئے مسئلہ کے عالی حضرت ہی مسئلہ کے اہل سنت ہے یہی ہی جنت میں لے جانے والا مسئلہ ہے بس یاد رکھیے گا ایسے پرفتندور میں ایسے پرفتندور میں مشکل ہوتا ہے ہی بچانا ہم جب کسی مسئلے میں اُلک جائے تو اپنے بڑوں سے پوچھیں اپنے بڑوں سے پوچھیں تاکہ وہ ہمیں سمجھا سکے ہم کہاں گا رہتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر بڑوں سے پوچھنا ہے نہ تو پھر سنیے گا یہ جو بھی بتائیں گے یہ امام احمد رضا کا بات آئی اپنے علماء سے اہل سنت کے جتنے علماء امسر آپ ترکے جو یہ کہیں وہ کریے سوشل میڈیا سے دین مسئلے کی انٹرنیٹ سے دین مسئلے کی یہ جو پرسادی مرنڈک آ کے کہتے ہیں ہم مسئلہ کے عالی حضرت کیا چیز ہے سنیے ہی مت ان کا باپ کہہ کے مرہ تھا مر جانا مسئلہ کے عالی حضرت کو نہ چھوڑنا یہ تو مجھے لگتا ہے اپنے باپ کی بھی اولاد نہیں ہیں جو مسئلہ کے عالی حضرت کی تو ہی نکلتے ہیں ہاں ان کے باپ کا تو یہ نارہ تھا اور اولاد کے یہ مسئلہ کے عالی حضرت کچھ نہیں یا تو پھر تیرا نطفہ غلط ہے یا پھر تیرا باپ غلط ہے باپ مسئلہ کے عالی حضرت کو نارہ لگا ہے بیٹا شوشل میڈیا پہ مخالفت کرے پھر دماغ میں سوال تو بنتا ہے بنتا ہے کیا نہیں بتلا رضا علی سے لے کر کے نقی علی نقی علی سے امام احمد رضا مصطفیٰ رضا اختر رضا اسجد رضا آج پوری نسل دیکھئے سب کا یہی نارہ تھا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان نوجوانوں جب پہلی محرم آئے تم پٹے نہیں کرنے چاہ گئے ہر بیٹی کے سر پہ چادر آ جانا چاہ گئے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ گیا پہلی محرم آئے ہر دروازے پہ سبیل کا اکتزام کنا چاہ گئے اللہ کرے ہر محلے میں لنگر ہو اور دنیا کو پتا چلے حسین کربلا میں ہے اور فکر پوری کائنات میں پھوم رہی جن پہ پانی بند کیا گیا تھا آج ان کے نوکر زمانے کو پانی پھلا لگے کریں گے انشاءاللہ بیغن بیٹیوں کو تعلیم دینا مر جانا چادر نہ ہوتا یہ چادر تیری نہیں یہ زینب کی امانات ہے اسے سبال کے رکھنا یہ نہیں کھر کا تحفہ ہے اسے لے کے قبر میں آ جانا آپ نے جنت کا بات ہے تو پردہ لے کے آ میں جنت کا ٹکٹ لے کے آوں تو بیٹی یہ پردہ بچاؤ اور انشاءاللہ فرمایا ارمائیہ خوشخبری ہے صبر کرنے والے اتنے ستم کے بعد بھی انہوں نے صبر کیا اللہ نے کیا دیا دیا فرمایا سنو ہم نے جنت کا مالک بنایا تیری چار گاہوں میں چلتی ہے خوشین کی زمینوں میں بھی چلتی ہے آسمانوں میں بھی چلتی ہے تو ہے گا تیری اوقات کیا گیا ہے تیرے کپڑے وہ سیتا جو کھڑے ہو کے پشاپ کرتا ہے خوشین کے کپڑے وہ لے کے آتے تھے جنہیں فرش کے کہا جائے اوقات تھا کہ تیری سون تیرے کان میں آزان کوئی سڑک چھاپ پڑ گیا ہوگا خوشین کے کان میں آزان نبیوں کا امام نے پڑے پڑے ہے کون تو اونٹ گھوڑیں کتھی پہ بیٹا ہے حسین وہ ہے جو نبیوں کے امام کے کندوں پڑے خدا کی قسم اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکہ حسینی بنا دے ہم سب کو کربلا والوں کی خیرات کا فرمائے بس جو ہوئے اغلاطن کا معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا سافروں کی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مصافر ہے ہم بھی مصافر وہ تم بھی کسی موڑ پر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ ابھی دیکھیں کوئی اپنی جگہ سے لاتے بھی پیر تلیقہ تلیقہ پر لے برشنگی دکٹر صاحب تبلتشیف فرمائے اب جو بھی ہوگا حضرت کی اپنی مرضی ہم اپنے مذرگوں کو مجبور تو نہیں کریں گے جو بھی حضرت کی مرضی ہوگی وہ ہوگی لیکن آپ کو بیٹھ کے غلامی کا سنت دیتے رہے بیٹھے رہیے کہا بس چند منٹوں کی بات ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قائد ملت کی سامزادیوں کا نصیب پلند فرمائے ان کے بچوں کی عبروں میں پرمیتی آتا فرمائے انہوں نے سب کچھ دین کے لیے کیا مسئلہ کے آلہ حضرت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ ان کی نصن کے رزق کے غیب سے اصواب مہیا فرمائے اللہ تعالیٰ کے بیٹھے کو مرے خضرتہ فرمائے اور اس بچے کو بھی مسئلہ کے آلہ حضرت کا اللہ علیہ اللہ رحمت رسول اللہ ومالی نگل پلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ